ہمارے ساتھ لیاری کے کراچی کے بلکے میں کہوں گا کہ موس سینئر جنرلسٹ آزاد چاچا پاکستان اشفاق جعفریز آپ موجود ہیں آج انہوں نے اپنے اون جو ہے نا کے الیکٹرک کے مظالم کے خلاف سہراپا احتجاج بن کر اس وقت شاہ عبداللتی بٹائی روڈ پر موجود ہیں ان کی آتھ میں پلے کارڈ بھی ہیں کے الیکٹرک کے خلاف آئیے ان سے پوچھتے ہیں سر یہ آپ کو جو آج احتجاج کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ یہاں اٹھارہ اٹھارہ سولہ سولہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور افسوس یہ ہے کہ راتوں کو بچوں کی روتی ہوئی آوازیں بھوڑوں کی سڑکوں پر جا کے بیٹھنا لوگوں کی آئیں کرائیں اب مجھے جینے نہیں دیتی اگر میں کے الیکٹرک کے اس ظلم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تو پھر مجھے مر جانا چاہیے میں دوسرے مرحلے میں ابھی میں نے یہاں بگدادی تھانے اور اس اس پی سٹی کے دفتر کے پاس احتجاج کیا ہے میں انقریب عوام کو کال دوں گا اور کراچی پریس کلب کے سامنے کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ہماری لیاری کی بلنگ نوے فیصد ہے لیکن ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ اٹھار اٹھار گھنٹے بجلی گائبے میں ہماری ماں بینیں بیٹیاں گھروں میں پریشان ہیں وہ کہاں سے آکے سڑکوں پر بیٹھیں کیسے بیٹھ سکتی ہیں وہوں اور ہاں میں انشاءاللہ آپ کو بزریا سندھ نیوز پاک سندھ نیوز کے ذریعے ایک نہیں کئی انکشفات کروں گا کراچی سے لے کر لندن کیمرون تک کے کہ اس کے پیچھے کون ملوث ہے اور ابھی جو طویل لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کے پیچھے کیا سازش ہے میں عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ سندھ حکومت کے بے سروپا وزرہ کچھ نہیں کریں گے ان کے بیانات ڈمی ہیں بلکہ لطیفوں سے کب نہیں ہیں وہ پبلک کو کہہ رہے ہیں پبلک جائے اور پیچھے سے یہ گنڈوں کے ذریعے ان پر تشدد کروائیں ان کو گرفتار کروائیں یہ میں نہیں ہونے دوں گا مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں غائب ہونے کی دھمکیاں مل رہی ہیں مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں لیکن آخری سانس تک میں لیاری کی عوام کے لیے کھڑا رہوں گا میرے گھر کے بچے صرف میرے بچے نہیں ہیں لیاری بھر اور کراچی بھر کے بچے میرے بچے ہیں ان کی تعلیم متاثر ہو گئی ہے بلکہ میٹرک کے امتیانات ملتوی کر دیئے گئے ہیں اکتیس اگس کو اسکول کھلیں گے کب ہوں گے امتیانات ہمارے بچوں کو تعلیم سے محروم کرنے کی ساتھ کی جا رہی ہے لیاری کو اوپر لیبل پہ لیبل لگائے گئے لیکن آج لیاری بتا رہا ہے میری صورت میں میں عوام کی آواز بن کے بتا رہا ہوں کہ ہم بڑے بدنام ہوئے لیاری بہت بدنام ہوا لیکن آج دنیا دیکھ لے کہ لیاری پورا من بھی ہے اور پورا من احتجاج کر رہا ہے لیاری نے کل گڑاپ میں کسی دفتر میں جا کے کی طرح توڑ پوڑ کہیں نہیں کی جلاو گیراو نہیں کیا لیکن آج دفتر کی طرح پورا من ہم آواز بلند کر رہے ہیں کم از کم اس بات کا ادراک کیا جائے انسانی حقوق ہوتے ہیں انسانی ہمدردی کے تحت آپ رحم کرو آپ آواز بلند کرو عوام عوام اپنے مسئلے خود حل کر سکتی ہے آپ کے مسئلے کوئی سیاسی سماجی لوگ نہیں کریں گے وہ شورت لیں گے مانہ بتا لیں گے مزید میں کیا کہہ سکتا ہوں میں نیکسٹ بیان انشاءاللہ پاک سن نیوز کے توسط سے جاری کروں گا انشاءاللہ رات تک